ایک سورت فاتح کی تلاوت فرما دیجئے حافظ سید زلفکار علی شاہ صاحب کے لئے اور محمد مہدی حسین کردیزی صاحب کے سورت فاتح تلاوت فرما دیجئے ایک سورت فرما دیجئے ماشاءاللہ کافی حضرہ تشریف فرما ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری ذات پر ایک بار صلاوات بھیجتا ہے اللہ کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں دیتا اس کے رزق میں کبھی قلت نہیں ہوتی تو برائے خوشنودی شہزادہ امام علی زین العابدین علیہ السلام بالخصوص مولا امام علی رضا علیہ السلام با آواز بلند صلاوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی جن ولی اللہ وسیج رسول اللہ و خلیفته بلا فصل التماس برائے حجت خدا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن ازگری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیوں وحافظاں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وَأَيْنَا حَتَّاتُ اسْكِنَهُ اَرْزَقَتُ عَنْ وَتُمَتْتِيَهُ فِيهَا تَوِيلَ بِرَخْمَتِكَ يَا اَرْخَمَرْرْوَاہِمِينَ جتنا حیثان آپ کو آل محمد کا یاد ہے اتنی بلند آواز سے صلاوات پڑھیں اجازت ہے جی نوکری شروع کی میں اپنی نوکری کا آغاز اکتے سے کروں گا افتخار بھائی اور اس سے ہی آپ کی معرفت کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ساماتیں کس مایار پر ہیں تنویر بھائی توجہ چاہیے آپ کی ہماری موت بھی بنتی ہے بائی سے مجلس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا بس یہ کنے چنے دس سے پندر منٹ ہے حاضری مقصد ہے اپنی میرے گھر کی مجلس ہے ہماری موت بھی بنتی ہے بائی سے مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں ہماری موت بھی بنتی ہے بائی سے مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں اور ہم اہلِ عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں جزاک اللہ سلامت رہیے یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہیں موضوع میرا ہے خدا شریع کے ایک اور قطع اور پھر اس کے بعد میں آج جو موضوع پڑھوں گا وہ میں ماتمی کی فضیلت بیان کروں گا جو ماتمی اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے قطع سماعت کیجئے گا کہ جو نور علی نور صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی مٹا سکا نہ مٹے گا غمِ حسین کوئی مٹا سکے نہ مٹے گا غمِ حسین حق بات بس یہی ہے یہی بات ٹھیک ہے کالا غلاف کعبہ ہے اس بات کا ثبوت کہ شبیر کی عظام خدا خود شریک ہے جزاک اللہ ایک صلاوات باوازے پر اند پڑی ہے اللہ علیہ وسلم قبلہ افتخار بھئی یہ ماشاءاللہ سے تمام میرے ماتمی عزدار بیٹھے ہیں اب ماتمی اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے بالخصوص آپ کے توجہات کی میں طالب ہوں آپ کا اور جو میں مصرے آپ کے جھولیوں میں نچھاور کرنے لگا ہوں خدا کے قسم بہت بڑے مصرے ہیں سماعت کیجئے گا ماتمی کہہ رہا ہے میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں ہے خاص مجھ پہ رب کی عطا ماتمی ہوں میں ماتم ہی بس ہے کام میرا ماتمی ہوں میں کعبہ ہے میرا کرب و بلا ماتمی ہوں میں جزاک اللہ کہ عشق حسین سے ہی عشق حسین سے ہی سجایا گیا مجھے ماتمی کہتا ہے ماتم کے واسطے ہی بنایا گیا مجھے ماتمی ہوں میں ماتمی ہوں میں خلقت ہوئی ہے غم یہ منانے کے واسطے آنکھیں ملی ہیں عشق بہانے کے واسطے پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے جزاک اللہ بہت غور و فکر کیجئے جو میں مصر آپ کی نظر کروں گا کیونکہ یہ مصرے ہیں کچھ اس طرح کے جو میں آپ سے بار بار گزارش کر رہوں گا کیونکہ یہ مصرے اس قابل ہیں اس لئے میں آپ سے بار بار گزارش کروں گا کہ اس مصرے پر ان تمام مصروں پر آپ سماعت کیجئے غور و فکر کیجئے کہ پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے اب ماتمی کہتا ہے کہ سینہ سینہ غم حسین کی تحریر کے لیے میری کمر ہے ماتم زنجیر کے لیے جو حسین کا ماتمی ہے وہ ضرور بولے گا اور مجھے اس بات کا احساس دلائے گا کہ میں علی کے ماننے والوں سے گفتگو کر رہا ہوں علی کے سوچنے والوں سے نہیں اب ماتمی کہتا ہے سب موسموں میں ایک ہی موسم کا انتظار کس موسم کا انتظار ہوتا ہے ماتمی کو بزمی خوشی میں مجھ کو رہے غم کا انتظار مجلس کا عورف حلکہ ماتم کا انتظار کرتا ہوں سال بھر میں محرم کا انتظار کرتا ہوں سال بھر میں محرم کا انتظار یہ انتظار غم نہ کبھی کم کروں گا میں یہ انتظار غم نہ کبھی کم کروں گا میں کہ تربت میں بھی حسین کا ماتم کروں گا میں جو تربت میں حسین کا ماتم کرنا چاہتا ہے کہ تربت میں بھی حسین کا ماتم کروں گا میں ماتمی ہوں میں ماتمی ہوں میں اب کی بلا میں نے کالا لباس پہنا ہوا ہے ملبوس ہے کالا لباس اب نورل نور صاحب نے اس کو کس طرح سے کلم بند کیا ہے اس کی بیعت سمات کیجئے گا کہ جو کالا لباس پہنتا ہے ماتمی کوئی اور عام شخص کی بات میں نہیں کر رہا ہے جو ماتمی ازادار ہے مولا کا جب وہ کالا لباس پہنتا ہے تو وہ کس شے کی مثل رہتا ہے ہر دمغ میں حسین منانے کا شوق ہے مجلس کے بعد حلقہ بنانے کا شوق ہے ارے دنیا کو اپنی جان بچانے کا شوق ہے اور مجھ کو اپنا خون بہانے اللہ اکبر اور مجھ کو اپنا یار اور مجھ کو اپنا خون بہانے کا شوق ہے پائی ہے پانی ہے عشقِ غمِ حسین ہے میری اساس میں توجہ کی جگہ اس بیعت پر عشقِ غمِ حسین ہے میری اساس میں کعبے کی مثل رہتا ہوں کالے لباس میں اللہ اکبر کعبے کی مثل رہتا ہوں خدا کے قسم بہت بڑا شہر ہے یار یہ عام بات ہے کعبے کی مثل رہتا ہوں کالے لباس میں اب ماتمی کہتا ہے آقا میرا حسین بڑا بنیاز ہے میں کیا کہ انبیاء کبھی یہ چارہ ساز ہے یہ بات ہی تو میرے لیے وجہ ناز ہے نوہا میری ازان ہے ماتم نماز ہے نوہا میری ازان ہے ماتم نماز ہے فرشِ ازاب فرشِ ازاب فرشِ ازاب پہ کون ہے سر جس کا خم نہیں ماتمی کہتا ہے میرے لیے یہ فرش مسلے سے کم نہیں ماتمی ہمیں ماتمی ہمیں اب ماتمی کہتا ہے کب وسط جہاں میں سمائی ہے میرے ہاتھ یہ ہاتھ ردیف ہے تنویر بھائی تھکنا نہیں ہے کب وسط جہاں میں سمائے ہیں میرے ہاتھ میرے وجود ہی نے اٹھائے ہیں میرے ہاتھ دست خدا نے اللہ اکبر دست خدا نے یعنی خدا کا ہاتھ علمدار بھئی آپ عقیدت مندزہ دار ہیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دست خدا کون ہے دست خدا نے افتخار بھئی توجہ چاہیئے بہت بڑا مصر آپ کے جھولے میں میں نے چھاور کرنے جا رہا ہوں دست خدا نے آپ سجائی ہیں میرے ہاتھ دست خدا نے آپ سجائی ہیں میرے ہاتھ ابباس با وفا نے بنائی ہے میرے ہوے 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 بعد میں سمجھے لیا ابباس با وفا نے بنائی ہے میرے ہاتھ اب آپ نے چار مصرے سماعت کی ہیں اب اگلے دو مصرے سماعت کیجئے مصدس کے ٹوٹل چھے مصرے ہوتے ہیں چھے لائنے ہوتی ہیں چھے ستر ہوتے ہیں چار لائنے میں نے پڑھ دیئے ہیں جتنی داد بنتی تھی آپ نے مجھے دے دیئے ہیں اب اگلی دو لائنوں پر توجہ کیجئے گا کہ ماتم کنا جب عالم محشر میں آؤں گا یہ ہاتھ میں جری کے علم پر چڑھاؤں گا ہائے 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 اللہ اکبر یہ ہاتھ میں ماتمی کہتا ہے کوئی عام حسی نہیں کہہ رہے خدا کے قسم ہم ماتمی کو دنیا جھکتی ہے یہ ہاتھ میں جری کے علم پر چڑھاؤں گا ماتمی ہوں میں ماتمی ہوں میں آخر شہر سماعت کیجئے اس کے بعد پھر مکتہ اب ماتمی کہتا ہے رتبہ ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار سے تھک تو نہیں گئے آپ لوگ جزاک اللہ انرجی وہی رہنے چاہیے کیونکہ پورا کلام میں پڑھ رہوں گا آدھا کلام میں آپ سے دادلے نور آگری دو مصروں پر آپ چھوک کر جائیں تو یہ حق تو نہیں بنتا جزاک اللہ آخرے دور مصرے سماعت کیجئے گا ماتمی کہہ رہا ہے کوئی عام حسی نہیں کہہ رہی ماتمی کیا کہہ رہا ہے رتبہ ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار سے ماتم ہمیشہ کرتا رہوں گا وقار سے یہ اختیار پایا شہِ ذلفِ کار سے فتووں کے سر کو کاتا ہے ماتم کے وار سے اور کرتا ہوں بے نکاب میں کرتا ہوں بے نکاب میں ہر رخ پلید کا کرتا ہوں بے نکاب میں ہر رخ پلید کا ماتم سے میرے دکھتا ہے سینہ یزید کا علی معلہ علی معلہ ماتم سے جزاک اللہ یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے مہتاج نہ ہوں یہ ہاتھ میں ماتم سے میرے دکھتا ہے سینہ یزید کا اور مکتہ پیش کیجئے ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا خونِ حسین نے جو نکھاری ہے کربلا ہارے گی اور ہارے گی اور نور نہ ہارے گی کربلا ہر ماتمی کی شکل میں جاری ہے کربلا اللہ اکبر یہی حق ہے بولنے کا ہر ماتمی کی ہر ماتمی کی شکل میں جاری ہے کربلا اور سایا ہے ماتمی پہ شہ مشرکین کا بہت بڑا مصرہ ہے اپنی جولیوں کو پھیلا کر بیٹھئے گا سایا ہے سایا ہے ماتمی پہ شہ مشرکین کا ہر ماتمی ہے ایک سپائی حسین کا جزاکاللہ ہر ماتمی ہے ایک سپائی حسین کا ایک بار ماتمی کی صحت و سلامتی کے لئے سلاوات پڑھئے ایک بار پھر سلاوات پڑھئے جزاکاللہ بڑا خوبصورت آپ نے امید سے بڑھ کے اچھا سنا ہے اور ایک کلام میں پیش کروں گا مولا حسین علیہ السلام کے شان میں اور اس کے بعد بلکہ وقت ہو چکے میں مسائب کی طرف آتا ہوں ایک بار سلاوات پڑھئے عزت بھی بڑی تھی تو مسیبت بھی بڑی تھی جناب عبداللہ نے ایک بار امام زین اللہ عبدین علیہ السلام سے کہا مولا اپنی پھپی امہ سے کہیے کہ کچھ دیر کے لئے گھر تشریف لے آئیں گھر بڑا ویران ہو گیا ہے تنویر بھائی آپ ماشاءاللہ مولا کے ذاکر ہیں خطیب اہل بیت ہیں اس بات کے تاعت فرمائیے گا جناب عبداللہ نے امام زین اللہ عبدین سے کہا مولا اپنی پھپی امہ سے کہیے کہ کچھ دیر کے لئے گھر تشریف لے آئیں گھر بڑا سونا سونا ہے گھر بڑا ویران سا ہو گیا ہے اب ایک دن حضرت عبداللہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی چوکٹ پر سر جھکائے بیٹھی ہے ایک بی بی چوکٹ پر سر جھکائے بیٹھی ہے جناب عبداللہ قریب جاتے ہیں پوچھتے ہیں اے بی بی اگر تو تم ساحلہ ہو کچھ مانگنے آئی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ مدینہ کے اصلی وارث لوٹ کر آ چکے ہیں تم ان کے دروازے پر چلی جاؤ تمہیں سب کچھ مل جائے گا اب ازدارہ نماز ظلم کربلا اس بی بی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ جانے شام نے مجھ پر کیا ظلم ڈھا دیے کہ میرے شوہر عبداللہ نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا جزاک اللہ ہائے کرنا آپ کے اختیار میں ہے خدا کی قسم کوشش کر جیگا مولا فرماتے کہ ہمارے مسائب میں اس طرح سے رویا کرو کہ جیسے کوئی بڑھ ہی ماں کسی جوان کے لاشے پر اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے کہا اللہ جانے شام نے مجھ پر کیا ظلم ڈھا دیے کہ میرے شوہر عبداللہ نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اب جیسے ہی بی بی زینب کے شوہر یعنی حضرت عبداللہ نے اپنی زوجہ کو یعنی علی کی بیٹی کو پہچانا گھر لے آئے کہ بی بی بھرا گھر لٹا کر آئی ہو بھرے گھر کا پرسہ دو کہا میرے آقا حسین کے ساتھ کیا ہوا بی بی زینب فرماتی ہے میرا بھائی حسین تین دن کا بکھا پیاسا لاشوں پہ لاشے اٹھاتا رہا کبھی اکبر کے سینے سے نیزہ کبھی اسغر کے گلے پہ تیر کبھی عباس کے بازو کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو گھٹڑی میں بانتتا عزدارہ نے مظلوم کربلا یہ سب مسائب بی بی نے بیان کیے کہا میرا بھائی تین دن کا بکھا پیاسا تھا اور لاشوں پہ لاشے اٹھاتا رہا کبھی ایک لاش اٹھا کر جاتا پھر دوسری لاش اٹھا کر آتا پھر اس کو دفناتا کہا اکبر کے ساتھ کیا ہوا کہا اکبر کے سینے میں جب ظالم نے نیزہ مارا جیسے ہی میرے بھائی حسین نے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا ہے اکبر کا سینے سے اکبر کے جب سینے سے نیزہ نکالا ہے تو اکبر کا کلیجہ بہار آ گیا ہے عجرکم اللہ اکبر کا کلیجہ بہار آ گیا ہے کہا اسغر کے ساتھ کیا ہوا کہا جتنا چھوٹا اسغر تھا اتنے بڑا مو والا تیر اس کے گلے پہ مارا گیا کہا بی بی قاسم کے ساتھ کیا ہوا کہا قاسم کو تو گھوڑوں سے ایسے پامال کیا گیا اس کے لاشے کو کہ میرا بھائی اس کو پھر بس گھٹڑی میں باندھتا رہا اب کہا میرے بچے اونو محمد بی بی فرماتی ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے مامو پر جان نچھاور کر دی اور کہا تھا امہ ہمارے بابا کو ہمارا سلام کہنا جیسے ہی بی بی نے یہ کہنا کہ ہمارے بچے اونو محمد نے کہا ہے کہ ہمارے بابا کو ہمارا سلام کہنا جناب عبداللہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے جیسے ہی اٹھے ہیں بی بی زینب کہتی ہے کہ عبداللہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو افتغار بطاعت کیجے گا اور آپ رونے کی کوشش کیجے گا رونے جیسے شکل ہی بنائیے گا تو بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائیں گی عبداللہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات کہوں کہا بی بی کہیے کہا کسی نے سچ کہا ہے کہ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے جزاک اللہ ہائے تو کرو یار کم از کے کم کسی نے سچ کہا ہے کہ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ اے بنت علی اس لہجے میں آپ نے مجھ سے کیا بات کہہ دی کہا سچ ہی تو کہہ رہی ہوں میں نے اکبر کے مسائب پڑے اسغر کے مسائب پڑے عباس کے مسائب پڑے قاسم کے مسائب پڑے تم نہیں رو جیسے ہی اپنے بچوں کا ذکر آیا تمہیں تمہارے دل میں محبت جا گی اور تم روتے روتے بے ہوش ہو گئے کہا خدا کی قسم میں اپنے بچوں کو نہیں رویا کوشش کی جگہ گریہ کہنا میرا آخر جملہ مسائب کا ہے اور میں یا علی مدد آپ سے اجازت چاہوں گا کہا خدا کے قسم واللہ با خدا میں اپنے بچوں کو نہیں رویا کہا پھر کیوں روئے کہا بی بی جیسے ہی آپ نے بتایا نا اپنے ہاتھوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کے کہ ہمارے بچے ہونا محمد نے اپنے مامو پر جان نچھاور کر دیا اور کہا ہے کہ ہمارے بابا کو ہمارا آخر سلام کہنا تو بی بی میری نظر جراب عبداللہ کہہ رہے ہیں توجہ رہے تو بی بی میری نظر آپ کے ہاتھوں پر پڑی بی بی یہ رسیوں کے نشان کیسے اور تُو علی کی بیٹی ہے شہزادی ہے کائنات کی مالکہ ہے تیرے ساتھ کس نے ایسا ظلم کر دیا اللہم صلی اللہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم